السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں اذان کا جواب کس طریقے سے دینا چاہئے اذان کا جواب ہم کیسے دیں اور فجر میں جو اذان ہوتی ہے اور اس کا جواب ہمیں کیا دینا چاہئے اکثر لوگ اس کا جواب نہیں جانتے ہیں کہ جو جواب ہے وہ کیا دیا جائے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ازان کا جواب کیسے دیا جائے اور الصلاة و خیر من النوم کا جواب کیا ہوگا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں ازان کا جواب ہمیں کیسے دینا چاہیے جب ازان ہوتی ہے تو ہم خاموش رہیں تو ہمیں بھی اس کے جواب میں یہی کہنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر جب معزین کہتا ہے اشدو اللہ الہ الا اللہ تو ہمیں بھی اس کے جواب میں یہی کہنا چاہیے اشدو اللہ الہ الا اللہ جب معزین کہتا ہے اشدو انہ محمد الرسول اللہ تو ہمیں بھی اس کے جواب میں اشدو انہ محمد الرسول اللہ کہنا چاہیے یا پھر کوئی انسان قررت وعینی بھی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہے سکتا ہے جب معزین حیال الصلاح پر پہنچتا ہے تو حیال الصلاح کے جواب میں ہمیں حیال الصلاح کہنا ہے اور اس کے فوراً بعد لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے حیال الفلا کے جواب میں بھی ہمیں ایسے دینا ہے جسے حیال الصلاح کا جواب ہم نے دیا ہے کہ حیال الفلا جب موزن کہے تو ہم بھی اس کے جواب میں حیال الفلا کہیں اور اس کے فوراً بعد لا حول ولا قوت الا باللہ اب رہی چونکہ پانچ وقتی ازان میں صرف فجر کے اندر یہ سطح لگائی جاتی ہے السلاة و خیر من النوم کی بے شک نماز نیند سے بہتر ہے تو یہ صرف فجر کے اندر یہ آزان میں یہ کلمات کہے جاتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں رہتا ہے کہ اس کا جواب کیا دے تو اس کا جواب تھوڑا سا مشکل ہے لیکن آپ لوگ یاد کرنے کے کوشش کریں کہ جب معزدین السلاة و خیر من النوم پر پہنچیں تو ہمیں اس کے جواب میں کہنا ہے صدقت و بررت و بلحق نتقت صدقت و بررت و بلحق نتقت یا السلاة و خیر من النوم کے جواب میں ہمیں کہنا ہے صدقت و بررت و بلحق نتقت آپ حضرات اس کو یاد کر لیں کہ جب معزدین اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے تو ہمیں بھی اس کے جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا ہے اور جب معزدین لا الہ الا اللہ کہے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ اس کے جواب میں کہنا ہے اور پھر جب ازان ختم ہو تو ہم ازان کے بعد کی دعا پڑھ لیں اسی طریقے سے ہمیں خاموشی ازان کے وقت خاموشی کے ساتھ سننا ہے اور ہمیں اس طریقے سے ازان کا جواب دینا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ